ہی گائز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں ہوں ایکتہ اور سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل کھانا اون ڈیمان میں آج میں آپ کے شاتھ شیئر کروں گی مٹر مشروع کری جو کہ کھانے میں بہت ہی ڈلیشیس ہے اور بنانے میں بہت ایزی تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کری کا بیس تیار کریں گے کیونکہ اگر کسی بھی کری کا بیس اچھا ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے لیا یہاں پر جنجر جس کو میں نے کیوبز میں چاپٹ کر لیا ہے رفلی چاپٹ آنین ٹو بک سائز کے ٹامیٹوز لیاں جس کو میں نے رفلی چاپٹ کر لیا ہے گارلک اور گرین چیلی ابھی ان ساری چیزوں کو ہمیں روشٹ کرنا اور ان کا پیسٹ بنانا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے گڑائی میں تھوڑا سا مسترڈ آئل ڈالا ہے یہ کمن سیٹ تھوڑا ڈالا ہے اور یہ چاپٹ جنجر ڈالوں گی میں اس کو بھی تھوڑا سا روشٹ کرنا ہے میں نے آئل مسترڈ ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں مسترڈ آئل ہی پریفر کرتی ہوں یہ گارلک اس کو بھی تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے جو انین اور گارلک نہیں کھاتا ہے وہ اس کو اسکپ کر سکتا ہے جنجر، گرین چیلی، اینڈ ٹامیٹوز کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے، زیادہ نہیں جلانا ہے ایسی چلاتے رہنا ہے ابھی میں نے جو چاپ کر کے ایک آنین رکھا تھا اس کو ڈالوں گی میں اس کو بھی تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے یہ چاپ ٹامیٹوز ان کو بھی میں نے ڈال دیا ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں کچھا پر نکالنا ہے جب ہم اس کو دوبارہ بھونتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر رہی ہوں جس سے یہ بہت جلدی کوک ہو جائیں گے اور ایسا کرنے سے ہمارا ٹائم بھی سیپ ہوتا ہے کیونکہ ہم الگ الگ پیسٹ بناتے ہیں انین، گالک، چنجر کا، ٹامیٹو کا الگ بناتے ہیں تو اس سے بہت ٹائم برباد ہوتا ہمارا اس سے ہم ایک ہی میں پیسٹ بنائیں گے اور ایک ٹائم میں ہی سب کو بھون لیں گے اچھے سے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کا ٹامیٹوز سوفٹ ہو گئے ہیں ابھی میں گیس کے فلیم کو بند کر دے رہے ہوں اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گے یہ سبجی بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا یہ دو سو گرام مشرووم پیسٹ لیا ہے یہ مٹرہ اور یہ فلیورڈ کے لئے میں نے دہی لیا ہے یہ میں نے کڑائی میں ماشٹرڈ آئل ڈالا ہے کیمن سیڈ اور یہ تیج پتہ آپ یہاں پہ چاہیں تو لانگ، الائچی، سینیمنی شٹک ڈال سکتے ہیں کھڑی ریٹ چلی میں نے بولا میں سمپل طریقے سے بنا ہوں گے تو میں نے یہاں پہ نہیں ڈالایا کچھ اور یہ پیسٹ جو بنایا تھا ہم نے وہ پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو اب اچھے سے چلائیں گے اس طریقے سے پیسٹ جب ہم بناتے ہیں اور گری بھی اس کی بناتے ہیں اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ سارے جو بھی چیزیں ہوتی ان کا ہم کچھاپن پہلے سے ہی نکال چکے ہیں اس کو ایسے سے چلاتے رہیں گے یہاں پہ ہم گیس کے فلیم کو ہائی کر لیں گے یہ دیکھیں مسالہ خوب کھولنے لگائے اس پوائنٹ پہ میں جو بھی سپائسز ہیں ان کو ڈالوں گی یہ ٹمرک کیونکہ یہاں پہ ابھی ہم مسالے کو اور بھونیں گے تو جو بھی ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں گے کوئی بھی کچھا نہیں رہے گا رید چیلی پاوڈر یہ اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ یہاں پر میں نے کیول وہ ہی سپائسز کا استعمال کیا ہے جو آپ کے کچھن میں آبیلیبل ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا اتنا اچھا آئے گا ایک بار اس کو آپ ٹرائے کر کے دیکھئے مسالے بھوننے لگے ہیں آپ کو ایسے چلاتے رہنا ہے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے ہم نے جو بھی ٹرمریک ریڈ چلی جو بھی سپائسز ڈالے تھے وہ بھی سارے بھون گئے اچھے سے یہ میرے بنانے کا طریقہ ہے اس کو بہت الگ الگ طریقے سے بھی بناتے ہیں جس طریقے سے میں بناتے ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ میں یہاں پہ کرڈ ایڈ کر رہی ہوں مجھے کرڈ کا فلیور اچھا لگتا ہے اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ اسکپ کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس کو بھی اچھے سے چلائیں گے ایسے ہی چلاتے رہیں گے جس سے کہ ہمارا مسالہ جلے نا بہت ہی سمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں سارے مسالے آپ کے کچھن میں آبیلیبل ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مسالہ لگ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ ایک بار ٹرائ کر کے ضرور دیکھئے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا یہ بھی اچھے سے بھون رہا ہے مجھے کرڈ کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈالا یہاں پر آپ گریو کو اپنے کوڑنگ کر سکتے ہیں میں نے ہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے جو گریو کی کنسسٹینس ہے وہ آپ اپنے کوڑنگ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا چاپڈ کورینڈر بھی ڈالا ہے کیونکہ اس سے اس کی سمیل ہے وہ بہت ہی اچھی آئے گی تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑا بعد میں ڈالیں گے جب سبجی بن جائے گی یہ ہماری جو گریو ہے میں اس کی کنسسٹینسی ایسی رکھوں گی آپ جیسا اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں جیسا آپ اس کی کنسسٹینسی رکھنی چاہتے ہیں اس کو 5 منٹ کے بعد دیکھا ہے تو یہ گریوی اچھے سے پک چکی ہے بہت اچھے سے گھن گئی ہے اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی مٹر اور مشروع تو میں نے جو مٹر لی یہ میں نے ہری مٹر لی ہے تاجی آپ چاہیں تو فروزن بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ تاجی مٹر لی ہے اور یہ مشروع کیونکہ گریوی پک چکی ہے تو اب 10-15 منٹ میں پکے گی سبجی تو ایک دم سے اچھے سے تیار ہو جائے گی اس کو ایسے چلا کے اچھے سے مکس کر کے ایسے ہی چلاتے ہوگی اس کو ایسے چلا کے اس کو میں ڈھگ دوں گی 10 منٹ کے بعد میں بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے 10 منٹ کے بعد اس طریقے سے آئے گی دیکھیں سبجی دیکھیں اس کو پکائیں گے تھوڑا سا 3-4 منٹ اور پکائیں گے اس کو اور 4-5 منٹ کے بعد میں یہ سبجی دیکھیں اس کی کنسیسٹینسی میرے اکارڈنگ ایک دم پرفیکٹ ہے آپ اکچائیں اپنی اکارڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اس کیونکہ اب بن چکے تو اس پوائنٹ پر میں نے تھوڑا سا یہ گرم مسالہ ڈالا ہے میں ایسا کوئی بھی مسالہ نہیں ڈال لیں جو آپ کی کچن میں نہیں ہو اور یہاں پر یہ چاپڈ اور کوئی بھی کریں اور لیجیے ہماری مطر مشروع کری تیار ہے یہ کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور اس کو ایک بار آپ جرور ٹرائے کریں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب میں میری مجید مجید شکریہ